جائیں دوستوں میں مدر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیفینس انالائزز انڈیا میں آج ہم بات کریں گے 26 فروری 2019 اور 27 فروری 2019 کے بھارت اور پاکستان کے یود کے بارے میں کہ دیکھتے ہیں اس دن ہوا کیا کیا تھا بھارت کے میراجیز اور سکھوئیز نے جو پاکستان کے پالا کوٹ پر جو حملہ کیا تھا اس کی کہانی بتائیں گے اور پھر جو اگلی دن پاکستان کے ایف سکسٹین اور ان کے دوارہ خود کے دوارہ بنائے گئے فائٹر جیف سیونٹین نے جو بھارت پار اٹیک کیا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب پر لے گی کیونکہ آپ کے سسکرائب کرنے سے ہم کو حسنہ ملتا ہے ہم آپ کے لیے ہو اور اچھے ویڈیو لاتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے بھارت کو پتا چلا تھا کہ بالا کوٹ میں ٹیرریسٹ کی بہت سارے کیمپ تھے وہاں پر دو سو سے ڈھائی سو ٹیرریسٹ ٹرین ہو رہے تھے جو بھارت پر اٹیک کرنے کی فراک میں تھے تو بیسے میں بھارت کو ان کو مو توڑ جواب دینا تھا تو بھارت نے کیا کیا بھارت نے اپنے سوکوز کو مطلب سیفٹی کے لیے جو میراجیس تھے اور میراجیس ٹو تھاوجینٹس کو اٹیک کا کام دیا اب میراج ٹو تھاوجینٹس نے کیا کیا وہاں جا کر تبھائی مچانے شروع کر دی اور تبھائی ایسی مچائے کی دو سو سے تین سو ٹیرریسٹ مار گرائے اب وہاں پر پاکستانی بیس کے دو اپسٹین اڑار بننے کے لیے تیار تھے پر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تو میراجیس اور ساتھ میں سکوز جیسے بہترین فائٹر جیٹ ہاں میں گست لگا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا بیس پر رہنا ہے سرکتے چھمتا اگر وہ اڑتے تو سکوز ان کو نست نابود کر کے ہی بھارت جا دے پھر بھارت کی جو فائٹر جیٹ تھے انہوں نے وہاں پر تبھائی مچائے اچھی طرح اور پھر وہ واپس آئے اور پھر کیا کیا پوری رات بھار بھارت کے جو میگ ٹونٹی نائن اور ساتھ میں ہی جو بھارت کی سب سے بہترین فائٹر جیٹ میں سے ایک سکوز ٹھٹی ایم کیا انہیں پوری رات بھار وہاں پہرہ دیا اب پوری رات بھار پہرہ دیا تو صبح کیا ہوا کی میگ ٹونٹی نائن اور سکوز مینٹیننس اور ریپیرنگ کے لیے واپس لینڈ پر گئے تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کیا کہ اگلے دن صبح کو پاکستان کی ایف سکوز ٹھٹین جس کو وہ اپنا سب سے بہترین فائٹر جیٹ مانتا ہے انہیں ایف سکوز ٹھٹین نے تقریبا آٹھ سے نو کی سنکھے میں تھے اور اتنی ہی سنکھے میں جی ایف سیونٹین نے بھارت پر اٹیک کر دیا اب جی ایف سیونٹین تو مطلب جو ہمارے سکوز کام کر رہے تھے سیفٹی کا ان کے لیے لگا دیا اور ساتھ میں ان کی ساتھ میں کچھ ایسی ہی چار سے پانچ میراج میراجیس بھی تھے جو بس کچھ نہیں کر رہے تھے بس کھاندہ پورتی کے لیے تھے اور پھر کیا گیا بھارت کے دو میگ ہاں پر پیٹرول ہم بھی کر رہے تھے تو ایسا ٹیک دیکھ کر بھارت نے بھی اپنے دو سکوز کو تتقال اٹھا دیا ان کو کیا کام تھا اپنے ایر بیرز کو بچانا اور ان کو نجدیگ نہ آنے دینا روکے رکھنا مطلب ہی حساب سے تو پھر کیا ہوا بھارت کے جو دو سکوز تھے ان میں سے ایک کا سامنا پانچ سے چھے مطلب جو پاکستان کے پانچ اچھے فائٹر جیٹ جن کو بھی لیٹیسٹ مانتا تھا اور چیر کے اوپر وہ کہتا تھا کہ ہم ان آرمی کو دھول چیٹا دیں گے ایف سکسٹین ان سے ہو گیا اور جو تھے وہ فائٹر جیٹ بھی کافیوں چاہیے بھی چالیس ازار فٹ کی اور ہمارے سکوز کیول سولہ جار فٹ کی چاہیے بھی وہاں پر سے انہوں نے پانچ سے چھے مصائل دائے گی لیکن سکوز جو بہترین فائٹر جیٹ ہے اس نے پانچ سے چھے مصائل لوگوں ڈوچ کر دیا اور پھیل کر دیا ان کو اپنے اسرائیلی اور فرنس سسٹم کی مدد سے اب پھر کیا ہوا کہ بھائی بھارت کے جو انیے فائٹر جیٹ تھے جیسے کی بھارت کے جو ائر بیس پر باقی کے فائٹر جیٹ تھے جو پھر گئے تھے وہی بھلاک اڑاں بھر لی جیسے میگ ٹونٹینای نے اور ان کے ساتھ میں سکوز نے اڑاں بھر لی تو اب کیا لگا پاکستان کی جو فائٹر جیٹ تھے اگر ان کو لگا کہ اب تمہاری کوئی نہیں چلنے والی تو انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اب بھاگتے ہوئے فائٹر جیٹ کا بھائٹر جیٹ جو ہمارے ائر بیس تے اڑے تھے وہاں بھی ان کے پیشے پیشے چل دی ہے اب پیچھ چل دی جو ہماری جو میگ ٹونٹی ون تھے جو پہلے سے پیٹرولین کر رہے تھے وہ انہوں نے فائٹر جیٹ سے کافی آگے تھے تو انہوں نے ایک ایف سکسٹین جو انہوں کا لیٹسٹ کہا جاتا تھا آپ اسی پاس سے فائدہ وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں جو انہوں کا لیٹسٹ ایف سکسٹین کہا جاتا تھا اس کو میگ ٹونٹی ون نے مار گیا جو کی سیکنڈ جنریشن کا فائٹر جیٹ تھا اور اگر سوچو اگر میگ ٹونٹی ون کے جنگہ میگ � ٹونٹی نائن یا پھر سکھوٹ ہٹی ایم کی آئی بھارت کے اور سے ہوتے تو کیا ہوتا ہے وہ سولہ کے سترہ پلین بھی وہاں پر دہرہ سائی ہو سکتے تھے تو اس پرکار سے پاکستان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اب پھر پاکستان نے اپنی کرتو تے چھپانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارا ایک سکھوٹ ہٹی ایم کی آئی بھی کرا دیا جبکہ یہ غلط تھا انہوں کا ایک ایف سکسٹین گیا تھا اور ہمارا جب میگ ٹونٹی ون گیا تھ تو وہ اپنی ٹیکنیکل پروپرام سے گر گیا تھا تو اس کارت یہ نہیں کہ پاکستانی فائٹر جیٹس بلکل ردی ہے بھائٹی فائنلیٹس یا ان کے فائٹر جیٹس کا سامنا بلکل نہیں کر سکتے جائے جائے بھارت